بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس اگر آپ یو ای سعودی عربیا یا پھر کسی اور کنٹری سے پاکستان کا ٹریول کرنا چاہتے ہیں تو بھئی آپ کو ٹریول سے پہلے پاسٹ ٹریک پر اپنا اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہوگا جو آپ کو پاکستان جانے سے پہلے پاکستان ٹریول کرنے سے پہلے آپ کو یہ اکاؤنٹ کریٹ کرنا پڑے گا آپ کو پاکستان یا پھر آپ جس کنٹری سے ٹریول کر رہے ہیں وہاں پر آپ کو پاسٹ ٹریک کی آئی ڈی پوچھی جا سکتی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے پاسٹ ٹریک پر اکاؤنٹ کریٹ کر سکتے ہیں پچھلی جی سٹارٹ کر لیتے ہیں آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے اپنے موبائل فون میں گوگل کو اوپن کر لینا ہے تو ہمارے سامنے اس طرح کا انٹرفیس اوپن ہو جائے گا اب یہاں پر آپ نے سرچ بار پر ٹائپ کر لینا ہے پاسٹ ٹریک آپ جیسے ہی یہ ٹائپ کر لیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے پاسٹ ٹریک جو اوپشن ہوگا اس کو سرچ کر کے انٹرپریس کر دینا ہے جیسے ہی آپ انٹرپریس کریں گے تو ہمارے سامنے اس طرح کا انٹرفیس اوپن ہو جائے گا اب یہاں پر ہمیں ٹوپ پر ایک لنک شو کر رہا ہے اگر میں زوم کر کے آپ کو دیکھا سکوں پاسٹ ٹریک کا تو آپ نے اس والے اوپشن پر کلک کر دینا ہے تو ہمارے سامنے اس طرح کا انٹرپریس اوپن ہو جائے گا اب یہاں پر ہمیں شو کر رہا ہے کہ بھئی آپ کیا کریں یہاں پر ای میل اور پاسورٹ ایڈ کریں اگر آپ فرسٹ ایم اکاؤنٹ کریٹ کر رہے ہیں تو آپ نے نیچے جو ریجسٹر ہیر کے اوپشن پر کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ ریجسٹر ہیر کے اکاؤنٹ اوپشن پر کلک کریں گے تو ہمارے سامنے اس طرح کا فارم اوپن ہو جائے گا اب یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے اپنی مکمل ڈیٹیلز ایڈ کرنی ہیں جس میں آپ کا نیم آ جاتا ہے پھر آپ کی ای میل ہے موبائل نمبر ہے اور ایک سٹرونگ پاسورٹ ہے تو بھئی میں نے یہاں پر یہ ساری کی ساری چیزیں ایڈ کر لی ہیں جس میں نیم ہے ای میل ہے موبائل نمبر ہے اور اس کے لیوہ پاسورٹ ہے تو آپ جیسے ہی ایڈ کر لیں تو آپ نے ریجسٹر کے اوپشن پر کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ ریجسٹر کے اوپشن پر کلک کریں گے تھوڑی سی روڈی ہونے کے بعد ہمارے سامنے اس طرح کا منیو اوپن ہو چکا ہے جس میں ہمیں شو کر رہا ہے کہ بھئی آپ کا جو پاس ٹریک پر اکاؤنٹ ہے وہ کریئٹ ہو چکا ہے اب ہم نے کہہ کرنا ہے اپنی جو ڈیٹیلز ہیں ٹریول سے پہلے کی وہ ایڈ کرنی ہے یہاں پر ہمیں اوپشن شو کر رہا ہے ایڈ ٹریول ڈیٹیلز تو آپ نے اس والے اوپشن پر کلک کر دینا ہے بائی فلائٹ جا رہے ہیں یا پھر بائی لینڈ جا رہے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں بھئی بائی فلائٹ کے اوپشن پر کلک کر دیتے ہیں تو ہمارے سامنے اس طرح کا جو ایک فارم کی شیپ ہے وہ اوپن ہو جائے گی جس میں آپ نے یہ ساری کی ساری جو ڈیٹیلز ہیں وہ پوٹ کرنی ہیں اگر میں یہاں سے ٹوپ پر آ جاؤں یہاں پر ہمیں یہ ساری کی ساری چیزیں شو کر رہا ہے جس طرح سے نیشنلٹی ہے اور اس کی علاوہ فلائٹ کے رلیٹڈ ہمیں چیزیں پوچھ رہا ہے تو آپ نے یہ ساری کی ساری چیزیں یہاں پر پوٹ کر دینی ہے سب سے پہلے تو بھئی میں نے یہاں پر اپنا یہ جو فارم ہے اس کو فیلپ کر لیا ہے نیشنلٹی آپ نے ایڈ کرنی ہے پاکستانی ہے فورنر ہے تو جیسے ہی آپ ایڈ کر لیں تو نیچے کی طرف آپ نے آ جانا ہے یہاں پر ہمیں اپشن شو کر رہا ہے ائرلائن کا تو آپ نے کس ائرلائن کے ذریعے سے پاکستان ٹریول کرنا ہے وہ ائرلائن آپ نے یہاں سے سیلکٹ کر لینی ہے پھر اس کے بعد جس ائرلائن کے ذریعے سے آپ جا رہی ہیں اس کا فلائٹ ڈمبر کیا ہے وہ یہاں پر ایڈ کر لینا ہے پھر اس کے نیچے آپ نے آ جانا ہے کس کنٹری سے آپ پاکستان کا ٹریول کر رہی ہیں تو آپ نے اس ڈرابڈن کے اپشن پر کلک کر کے وہ کنٹری سیلیکٹ کر لینی ہے پھر اس کے بعد ڈی پاسٹر ڈیٹ ہے اور آرائیول ڈیٹ ہے کس تاریخ کو جا رہی ہیں اور کس تاریخ کو آپ پہنچ رہی ہیں وہ تاریخیں یہاں پر ایڈ کر کے نیچے آپ نے ٹائم وغیرہ ایڈ کر لینا ہے کس ائرپورٹ پر آپ جا رہی ہیں یہ ساری کے ساری چیزیں آپ نے ایڈ کر لینی ہیں پھر یہاں پر آپ کی ذاتی میں اور جو انفرمیشن ہے وہ پوچھ جائے گی جس میں نیم ہے سوشناختی کا نمبر ہے پاسور نمبر ہے ای میل ہے جنڈر ہے تاریخ پدائش ہے اور موبائل نمبر ہے یہ ساری کے ساری چیزیں آپ یہاں پر ایڈ کر لیں پھر اس کے نیچے آپ کو والد یا پھر شہر کا نیم پوچھ جائے گا تو آپ نے ایک نیم یہاں پر ایڈ کر دینا ہے پھر اس کے نیچے آپ کو اس کے ساتھ آپ کو پوچھ جا رہا ہے کہ بھئی آپ اگر پاکستان ٹریول کر رہے ہیں تو آپ کے ساتھ جو بچے ہیں جن کی عمر چھ سال سے کم تھی ہے ان کی تعداد کتنی ہے تو یہاں پر آپ نے ان کی تعداد ایڈ کر لینی ہے اگر نہیں ہے تو آپ نے یہاں پر زیرو ایڈ کر دینا ہے پھر اس کے نیچے آپ نے ایڈریس ایڈ کر لینا ہے پاکستان کا جو آپ کا ایڈریس ہوگا وہ ایڈریس آپ نے یہاں پر ایڈ کر لینا ہے پھر آپ نے اپنا ڈسٹرک اور تحصیل جو یہاں پر ایڈ کر دینا ہے پھر اس کے نیچے آپ نے آ جانا ہے یہاں پر آپ نے اپنے پاسپورٹ کی جو تصویر ہے وہ اس جگہ پر چوز فائل کے اپشن پر کلک کر کے ایڈ کر دینی ہے جیسے ہی یہ فارم بھی آپ پھلپ کر لیں پھر نیچے آپ نے صحیح سے متعلق آ جانا ہے یہاں سے آپ نے کہہ کرنا ہے سب کے اپشن پر نو کر دینا ہے کہ بھئی آپ کو یہ ساری کے ساری جو پرابلمز ہیں یہ تو نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے نو کے اپشن پر کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ نو کے اپشن پر کلک کریں گے تو یہاں سے آپ نے نیچے کی طرف آ جانا ہے اور اس کے علاوہ آپ نے کوئی بھی ٹک نہیں کرنی ہے پھر اس کے نیچے آپ کو یہاں پر پوچھے جائے گا کہ بھئی آپ فلی ویکسینیٹڈ ہیں تو آپ نے اس ڈراؤپ ڈون کے اپشن پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے فلی ویکسینیٹڈ کے اپشن پر ٹک کر دینا ہے اگر آپ فولی ویکسینیٹڈ ہیں تو فولی ویکسینیٹڈ کے اپشن پر ٹکھ کر کے یہاں سے آپ نے اپنا ویکسین سیٹیفیکٹ ایڈ کر دینا ہے پھر اس کے بعد آپ نے سمیٹ ٹریول ڈیٹیل کی اپشن پر کلک کر دینا ہے تو اس طرح سے آپ کے پاس پاس ٹریک کی جو آئی ڈی ہوگی وہ کریئٹ ہو جائے گی تو بھی آپ کے کر سکتے ہیں اس طرح سے بہت آسانی اپنا آکاؤنٹ پاس ٹریک پر کریئٹ کر سکتے ہیں آپ سے فقیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ اللہ نگہبان السلام علیکم